اس نے سوال کیا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی کیا حقیقت ہے اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی کیا حقیقت ہے اس سب کے سب جھوٹے یادرگی ریزن میں کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ علامتیں ہوں گے جن علامتوں سے ان کو ہم پہچا لیں گے علامتیں بڑی واضح ہیں علامت قائمت کا بیان میں میرا ایک لیکچر ہے امام مہدی کا زور ابو مہدی کا زور ضرور دیکھیں اسے میں نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے ایک چھوٹے سے لیکچر ہے مشکل ہے ان علامتوں کو آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ فالتو گری والے لوگوں کی چکر میں آپ نہیں آئیں گے جو آج ہر ایرہ غیرہ نتو غیرہ ہر دوسرے شہر سے آواز یاری مانو مہدی آگئے مہدی آگئے مہدی آگئے کہیں کہیں سے بھی آرے مطلب ٹھیک ہے بہرحال یہ ایسا نہیں ہے معاملہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے ملک میں تو کوئی خانون نہیں ہے تو ہم بات نہیں کریں گے جن مسلم ممالک میں خانون ہیں الگ الگ وہاں آپ دیکھ لئے ہو خانون کے سٹڈی کر کے کیا ہے ہمارے ملک میں کچھ نہیں تھا کم از کم یہ بول سکتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے امت میں مسلمانوں کے عقیدے سے کھیل رہا ہے جو بھی دیگر حل میں اس پر لگ سکتی ہے جھوٹ بولنے کی بغیرہ بغیرہ چار سو بیسی کی لگائی جا سکتی ہے بڑ دیگر ہمارے پاس تو ہمارے ملک میں نہیں ہے ایسے فتنیوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے اس کے خلاف بات کرنا چاہیے لیکن اس بات کا بھی خیال اٹھنا چاہیے خاموخہ کبھی ایک بار کسی آدمی کو فتنہ سمجھ کے اتنا بڑا آپ اس کو نہ بنا دے کہ آپ خود اس کا سب سے بڑا ریزر ہے اس بار جو ہے سعودی میرا جانا ہوا سفر کے لیے پہر سال ہر بار جاتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اس بار کافی لمبے عرصے کے بعد جانا ہوا اور انہاں گزرے ہوئے کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ایک نام ہوا اور لوگ دہتا ہے تو ویورشپ بھی بڑی کافی اب گئے ہوا پروگرام کے لیے تو کچھ لوگوں نے پروگرام آرگنائز کر دیا پروگرام آرگنائز کر دیا تو آپ اپوزیشن جہاں کوئی کام اچھا ہوتا ہے تو اپوزیشن بھی اتھے لیول پر بڑھ جاتا ہے اپوزیشن نہیں بڑھ گیا اب وہ اپوزیشن میں کیا ہے کہ انہوں نے کمپلینز اور سی آئی ڈی کمپلینز یہ کمپلینز لوگ آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں پروگرام کینسل ہو رہے ہیں ہونے نہیں دے رہے ہیں لیکن وہ چکر میں کیا ہوگا مجھے بہت بڑا آدمی بنا دیا ایک آدمی آیا اپنا ایک دو لیکچر لیا چلا گیا آپ کیا ہو گیا بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہاں ہائی الیٹ پر چل رہا ہر جگہ سیکیورٹی دی جاری اس کو جہاں جا رہا ہو تو دیکھو آپ نے کیا کر رہی خاموخ ہے اتنا انسان کو تو آگے کہیں بھی رہا کچھ بھی کارا کہیں بھی سورا اس کو آپ نے ایسا کر دیا کہ ہر جگہ نہیں جا سکتا ہر جگہ نہیں رہ سکتا یہ ہوتا ہے پروگرام کبھی کارا لوگ فتنہ فتنہ بول کے لوگ کو اتنا بڑا آواء دے دیتے ہیں کہ وہ اس کی مارکٹنگ کا سب سے بڑا ٹول بن جاتا اور ایسے کمزور ناہل ناقض جو اپنے آپ کو میہدی ہونے کا دعاواء کرتے ہیں یہ اسی چلر چندی مارکٹنگ کے اوپر ڈپنڈ رہتے ہیں پورے یاد رکھیں ہم لوگ ہی ان کو مارکٹنگ دے بہت فتنہ آیا میہدی ہم دیتے ہیں کون پہچھان رہا ہے وہ آدمی کو کون جانتا ہو آدمی کو آپ خامہ خواہ اس کی بات کر رہے ہیں پولیٹکس کا ایک رول ہے یاد رکھیں پولیٹکس کا ایک رول ہے جس کو آپ قدم کرنا چاہتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے آپ کو آپ جتنا نام دور آئیں گے وہ اتنا ریپیٹیشن میں لوگوں کے ذہنیں بیٹھتا جائیں وہ آدمی ہے نا بہت وطنک ہے وہ آدمی نا بہت وطنک ہے اور آج ہماری تحریک ہمارے کام کے آگے بڑھنے ایک ایک سب سے بڑی وجہ آدمی ہے جو لوگ چاہتے نہیں تھے انہوں نے مارکیٹنگ کی ہماری ان کے فین سے مارکیٹنگ کی ہماری یہ وہ خطرناک آدمی ہے اس کو دیکھنا نہیں اب جب خطرناک آدمی دیکھنا نہیں بولے تو لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ تو خطرناک آدمی تو آن لائن موجود ہے یہ موجود نہیں ہے بچارے جنہوں نے بولا یہ کی بار آئے بولنے کے لیے خطرناک آدمی آپ جیسے وہ سرچ کر رہا یہ ایڈوکیٹ فیسید ارہی اس کے تو سو آگے وہ دیکھ رہے نہیں مولوی جس نے بولا وہ کہیں بھی نہیں پھر وہ ایک دیکھتا ارہی ایک اچھا بول ہے وہ دوسرا دیکھ رہا اچھا بول دیاری ہے یہ تو میرا ہی مسئلہ بول دی انہوں نے تو آتا میرا مسئلہ بول دی ہم ایک اچھے لگ رہی آپ مارکیٹنگ دے دی اس بندے کو خاموخہ ریسی یہ تجار اور یہ جو اعلان کر رہے نا آج کل مہدی ویدی اسے لے لیں جی موقعہ ملے اندی پاس ہمیں کر دیجئے وہ آپ کر سکتا آپ کو معلوم کیا کرنا مطلب کوئی آپ کی بہن کو چھیڑ رہا تو آپ توڑی بلتے خانون کی بھک میں کیا ہے بھائی چھیڑنے والے کے سزا وہاں جو بھی ہو جاتا اندی بہری ہو جاتا وہ جوش میں آگیا آدمی کر دیتا کچھ بھی تو وہ تو کرتے رہی کہ ہمیں کوئی جوش آگیا انہیں غلط بول دیا تو میں نے کر لیا ہاتھ ساف تو میری غلطی نہیں اس نے جوش ملا دیا میں بولنا نہیں تھا اس نے اس کے لئے ڈائریکشن نہیں کتھا کاٹنے آرہا تو آپ کو لاو نہیں دیکھنا پڑتا کہ خانون کیا ہے کتھے کاٹنے نہیں کاٹنا چاہی وہاں کاٹ لیا تو جب تک ہو وہاں کتھے کو آپ بلٹا کی دے دیں گے دنڈے سے پتھر اٹھائیں گے کر کے پھر وہ فلاں ہیں محفظ بتا رہا کہ اس نے مہدی کا دعویٰ کیا تو اس کو کوئی بچانتا ہی نہیں تھا تو کیوں بتا رہی مہدی گھول رہا آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس کی تو تھوڑا عقمت کے ساتھ یہ ایسے دعویٰ ہوتے رہیں اور ایسے دعویٰ قیامت ہوتے رہیں گے لوگوں نے مہدی نہیں لوگوں نے نووت کے دعویٰ کی آپ سب جانتے ہیں کیا ہم کو ان کا فتنہ جب بڑے اس کو رکھنا چاہیے اہل علم سے بات کریں گے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو بھی اس ماملے مو کھول رہا ہے اس میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کام کر کے اس کو مارکیٹنگ کر رہا ہوں یا واقعی میں امت کو میں دفاع کر رہا ہوں وہ سمجھنا بہت ضروری ورنہ پھر ہم ہی اہمہ خان عرکت کرتے ہیں لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں مارکیٹنگ کر دیتے ہیں یہ بڑے بھوکی ہوتے ہیں میں نے شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا ہمارے بڑو سی ملک میں ایک صاحب نے نووت کا دعویٰ کر دیا پہلے مہدی ہونے کہا ایکیا پھر نووت کا دعویٰ کر دیا پھر وہ مجھے ای میل کر رہے ہوں مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے میں وقت کا مہدی اور نبی ہوں آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہے آپ میرے پر ایمان لاکھے اپنے فالوورز سے مارکیٹنگ کریں میں نے کہا آپ سمجھ رہے نا اب اگر میں لیکچر دے ہو رہا ہے ایک فلاں آدمی اس کا نام یہ ہے وہ ڈینجر ہے نووت کا دعویٰ کیا آپ کو کس کو نہیں مانتا بڑا اچھا یہ ہے آپ جا کے دیکھ رہے اس کو نیٹ خواہ خواہ اس کو انہیں مارکیٹنگ دی نا نہیں دینا چاہیے لہٰذا یہ چلتے رہیں گے کئی لوگ ایسے آپ نیٹ پر جائیں گے ایڈوکیٹ فیس صحیحت کو ایمان لانے کی دعوت مجھ پہ ایمان لالی جیئے میں آپ کو نجات دیلا دوں گا ایسے کئی لوگ ہے چونکہ وہ کیا کرتے ہیں دیکھتے کہ اس کے فالور زیادہ ہے تاکہ وہ لوگ اگر ہم پہ ایمان لالے ان کے مطابق تو پھر میری مارکیٹنگ بڑھ جاتی میرا جو نووت اہا ہو جاتی اکثر ایسے لوگ یا تو منٹل ایشیوز رہتے ہیں ان کے ساتھ یا یہ چیزوں کو پڑھ پڑھ کے یہ چونکہ سائکک ہوتے اپنے آپ میں یہ ایسے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں کئی لوگ اپنے اللہ حفاظت کریں لیکن میرا مارکیٹنگ آپ ان کو نہ دیں خانونی طور سے تو کوئی کاروائی موجود نہیں آپ اتنا فساد مچا رہا ہے سمانے بول کے آپ جو جنرل خوانین لگا سکتے خل میں لگائے جن ممالک میں خوانین ہیں وہ ان پر سکت کاروائی کریں یہی کہا جا سکتا ہے بس اپنے طرف سے ان کو مارکیٹنگ نہ دیں یہ میں آپ لوگوں سے اپنی کروں گا ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ